راجوری اسمبلی حلقہ سے سیاسی جماعتیں جو سیاسی مخالفین ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کی جانب سے اب تک جو ہے وہ امیدوار نہ اتارنا نام اب تک ظاہر نہ کرنا کیا کچھ وجوہات کس طرح مانتے ہیں پارلیمانی انتخابات کا سفر بھی اور اس دوران بھی کافی چیزیں جو ہے وہ ان کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑا لیکن اب عوام کی بیچ میں کس طرح کی توقع میں جب اتحاد بی جے پی و پی ڈی پی ہوا تھا کیا اس میں لوگوں کو صفائی دینے کی ضرورت پڑے گی دوزار اٹھارہ کے بعد ایک چنندہ سرکار جو لوگوں کی تھی وہ نہیں تھی اور اس کو لے کے چھ سال جو ہے وہ تقریباً ہو رہے ہیں کیا مانتے ہیں اور کس طرح کا ایجنڈا جو ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے رہے گا جو آج تک بیروزگاری کی فیرست میں جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کسی سرکار نے ان کے لیے سوچا نہیں آپ نے مرہوم مفتی محمد سعید کا ذکر بھی کیا ہے سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کا بھی ذکر کیا ہے لگتا ہے کہ دوزار دو اور دوزار چودہ کا لوگوں کو جو اس وقت کی ڈیولپنٹ ہے یہ وہ یاد رہے گا آتھ آپ ناظرین میں ہوں ریاض چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہی تھی وولڈ ریلیشن ہمارے ساتھ اس وقت میمان ہے تو صدق حسین صاحب جو فارمر ایمیل سی رہ چکے ہیں اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ہیں اب اسمبلی حلقہ راجوری سے پی ڈی پی کی جانب سے امیدوار بھی ہیں میدان میں اتر چکے ہیں کیا کچھ تیاریاں ہیں اس سب پہ جو ہے وہ بات ہوگی اور اس سے قبل سیاست پہ بھی جو ہے وہ چرچہ کی جائے گی تو صدق صاحب وقت دینے کے لیے شکریہ کیسے دیکھتے ہیں جو پارٹی کی جانب سے ابھی آپ کو ذمہ داری اسمبلی حلقہ راجوری میں دی گئی ہے پارٹی نے بروسہ کیا ہے پارٹی نے یہ سوچا کہ میں پارٹی کے لیے کچھ کام کروں گا اس لیے پارٹی نے ہمارے پاس بڑے کنڈیٹ آئے تھے بھی اور ہیں بھی لیکن پارٹی نے کہا کہ آپ کو ہی الیکشن لڑنا ہے اس لیے میں نے پارٹی کے فیصلے کو منظور کیا اور یہ سفر شروع کیا پارلیمانی انتخابات کا سفر بھی اور اس دوران بھی کافی چیزیں جو ہے وہ ان کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑا لیکن اب عوام کی بیچ میں کس طرح کی توقع ہے مجھے عوام سے توقع ہے کہ عوام اس چیز کو جانتی ہے کہ پی ڈی پی پی کی جماعت اور پی ڈی پی کے قائد نے جورہ جوری پنچ میں کام کیا ہے سڑکیں دیئے ہیں جو بھی دیا سب کچھ دیا وہ کسی زمانے میں نے ہوا وہ مفتی محمود سعید اور معبوہ مفتی صاحبہ کا زمانہ میں ہوا ہے اور اس کو لوگ بہ خوبی جانتے ہیں اور لوگ لوگ اویر ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس الیکشن میں لوگ جو ہیں رجوری کنشنسی کے وہ پوری ہمارے ساتھ رفاقت کریں گے اور ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں میں لوگوں میں گیا بھی ہوں لوگ ہمارے پاس آئے بھی ہیں آ بھی رہے ہیں اور آپ نے اس کا اندردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں آپ نے مرہوم مفتی محمود سعید کا ذکر بھی کیا ہے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کا بھی ذکر کیا ہے لگتا ہے کہ دوزار دو اور دوزار چودہ کا لوگوں کو جو اس وقت کی ڈیولپنٹ ہے یہ وہ یاد رہے ہیں ویسے لوگوں کی آداشت اتنی کمزور نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ دو ہزار دو سے لے کے بلکہ انیس سن نبے سے لے کے دو ہزار دو تک اور دو ہزار دو کے بعد جو لوگوں کو رہت ملی آرام ملا راجوری اسمبلی حلقہ سے سیاسی جماعتیں جو سیاسی مخالفین ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کی جانب سے اب تک جو ہے وہ امیدوار نہ اتارنا نام اب تک ظاہر نہ کرنا کیا کچھ وجوہات کس طرح مانتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کانگریس کی یا بی جی پی کی کیا سٹریٹیجی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سوچ سوچ کے کنڈیٹ اتاریں گے تو سوچ رہے ہیں باقی اس بات کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں دیر کر رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ رجوری کنشنسی کے عوام سے بی جی پی کانگریس اور دوسرے لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے اس لیے وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم کس کو عطا رہے ہیں اور کیا کریں لگتا ہے کہ اگر آزاد امیدوار اتریں گے زیادہ چہرے اتریں گے تو اس سے پی ڈی پی کو کوئی فرق تو نہیں ہوتا دیکھیں لوگ اویر ہیں کہ اگر آزاد امیدوار اتریں گے تو لوگ ان کو پوچھیں گے تمہارا اجنڈا کیا ہے تمہارا مینیفیسٹو کیا ہے تمہاری ماضی کیا ہے اور آگے تمہارا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو جو لوگ آئیں گے جمہوری ملک میں کوئی بھی الیکشن لٹ سکتا ہے لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں پارٹی کی کارکردی پارٹی کا منشور اور پارٹی کی لیڈرشپ کا جو لوگوں کے ساتھ ماضی میں ساتھ ملائے یا لوگوں کو جو راحت ملی ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ دوزار چودہ میں جب اتحاد بی جے پی و پی ڈی پی ہوا تھا کیا اس میں لوگوں کو صفائی دینے کی ضرورت پڑے گی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہمارے لوگ رجوری کے ان کو اس صفائی کی ضرورت ہے وہ سیدھی سیدھی بات جانتے ہیں کہ بی جے پی کی کارکردگی چودہ سے آج تک رہی کیا کیا کام کیا ملک کے اندر کیا کیا ریاست کے جو ٹکڑے کیے ریاست کا جو قانون چھین لیا ہمارے جو حقوق چھین لیے اور ہمارے علاقے میں ہمارے جمہو کشمیر میں جو جو بی جے پی نے ہتھکنڈے اپنائے ہیں وہ سارے ہتھکنڈے لوگ جانتے ہیں لوگ بڑے اوے رہے ہیں لوگ تعلیم یافتہ ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بی جے پی کو اس لیے پسند کریں کہ وہ جماعت ہماری بہتری کے لیے کام کریں اس لیے وہ چن نہیں سکتے اس کو دوزار اٹھارہ کے بعد ایک چنندہ سرکار جو لوگوں کی تھی وہ نہیں تھی اور اس کو لے کے چھ سال جو ہیں وہ تقریباً ہو رہے ہیں کیا مانتے ہیں اور کس طرح کا اجنڈا جو ہیں وہ ان نوجوانوں کے لیے رہے گا جو آج تک بیروزگاری کی فیرست میں جو وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کسی سرکار نے ان کے لیے سوچا نہیں ہماری پارٹی نے منفیسٹو جاری کیا اور منفیسٹو میں انہوں نے رکھا ہے کہ بیروزگاری مہنگائی لا قانونیت اور نائنصافی اقربہ نوازی کے خلاف ہم نے جو جنگ لڑنی ہے اس میں ہم انشاءاللہ ہر وقت اور ہر موڑ پہ عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا بھی ہم کامل آسل کر سکتے ہیں اور عوام سے پوری توقع ہے کہ وہ عویر ہے بیروزگاری کا عالم جو ہے اس سے لوگ بے خبر نہیں ہیں کیونکہ جن بچوں نے بڑی بڑی کوالیفکیشن بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کی ڈگرییاں حاصل کر کے وہ سب بیروزگار ہیں اس لیے ہم نے رکھا اس میں کہ اگر ہماری پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ہم یہ لوگوں کی روزگار کا بہترہ سباب پیدا کریں گے جو لوگوں کی ضروریات ہے جو موقع کی نزاکت ہے اس پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے اور لوگ انشاءاللہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا کبھی ہم نے لوگوں کے خلاف نہیں کیا کبھی ہم نے اپنی نفس پرستی نہیں کیا کانگرس نیشنل کانفرنس کے اتحاد سے پی ڈی پی کو ڈر تو نہیں لگے گا کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا جو اتحاد ہے وہ ان کا اپنے لیے ہے ان کا کوئی اجنڈا نہیں وہ کسی منفیسٹو یا کسی کامل منیم پروگرام پر نہیں لڑ رہے ہیں وہ صرف اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لڑ رہے ہیں تو ان کا ہمیں کیا ڈر ہے ہماری کتاب کھلی ہے ماضی کی بھی جو ہم نے کیا ہے وہ سامنے ہے اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے اپنے الیکشن منفیسٹو میں جاری کیا ہے اور وہ ہر آدمی کے پاس پہنچ گیا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ تصدق حسین صاحب تھے سابق ایم ایل سی و پی ڈی پی کے سینئر لیڈر جن کے ساتھ تفصیل احبات چیت آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمیٹ بکس میں رائے ضرور دیں